بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 میں آئین ترمیم منظور ہو چکی ہے جس پر پیپلز پارٹی کی طرف سے مسلم لیگنون کی طرف سے شادیاں نے بجائے جا رہے ہیں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے تو اس ترمیم میں کیا کچھ ہوا ہے اس پر حامد میر کی طرف سے بھی ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے انہوں نے اس آرٹیکل کا نام لکھا ہے یہ منہوز کھیل انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے کراچی میں ہونے والے ایک صفاقیت سے جس میں ایک نوجوان جس کا نام بلار ہے وہ عمرے کے لیے جاتا ہے عمرے سے واپسی پر آ کر اپنی ماں کو بہن کو بھابی کو اور اپنی بھانجی کو قتل کر دیتا ہے حامد میر کی طرف سے اس پر لکھا گیا ہے کہ کس طرح سے ایک شخص اپنی ماں کا قتل کر دیتا ہے حامد میر یہاں سے معاملہ شروع کر کہ ہماری سیاست کی طرف لے گئے ہیں انہوں نے اس کھیل کو منہوز کرا دیا ہے جس طرح سے ترمیم کی گئی ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں سینر قومی اسمبلی سے چھبیس میں آئینی ترمیم دو تہائی اکسریہ سے منظور پارلیمنٹ سے تحریک انصاف سنی اتحاد پی ڈبلی ایم کا بائی کارڈ اہوان زہری میں ترمیم دو سو پچیس ووٹوں سے منظور بارہ کی مخالفت سینر میں ترمیم کے حق میں پینسٹ ووٹ منگل کے دو ارکان بھی حمایت میں آگئے چار سینر کی مخالفت اہوانِ بالا میں ایک کے سوا تمام شکے متفقہ منظور ہو گئیں آئینی ترمیم وفاقی کابینہ سے بھی پاس جو دو خامنے عدلیہ کے ہاتھوں اٹھائے اس پر شیر ہے نازو انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا یہ میانواز شریف کی طرف سے کہا گیا جمہوریہ سیاسی جماعتوں کی فتح ہوئی سیاست میں اپنے والد کے بعد کسی کو مانتا ہوں تو وہ مولانا فضل الرحمن ہے یہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے اہوان میں کھڑے ہو کر کہا گیا کہ سیاست میں اگر میں کسی کو مانتا ہوں تو سب سے پہلے میرے والد ماجد جناب عاصف علی زرداری صاحب ہیں اور اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمن کا نام آتا ہے تو بلاول بھٹو زرداری کی ڈیکشنری میں بلاول بھٹو کے قریب ان کے علاوہ پاکستان میں کوئی ان کے لیول کا سیاست دا نہیں ہے یہ بلاول کی طرف سے کہا گیا وزیر قانون فوجداری قوانین میں سو طرح میم لائیں گے ہمارے ارکان کو واپس بینچوں پر بھیجا جائے یہ عمر یوب کی طرف سے مطالبہ کیا گیا قاضی فائز حسان عدلیہ کی عزت بحال کی یہ خاجہ آصف کی طرف سے بھاشن دیا گیا شریعت کور سال میں فیصلے کی پابند ہوگی بانی پی ٹی آئی پر ظلم کی مضمت کرتا ہوں یہ مولانا فضل الرحمن کا اہوان میں دیا گیا بیان ہے عدلیہ کے لیے سیاہ دن فضل الرحمن سے اتفاق نہیں کیا بریسٹر گوھر کی طرف سے تقریر کرتے ہوئے کہا گیا پی ٹی آئی کے آزاد ارکان اسرم گھنمن زین قریشی ریاض فتیانہ چودری علیہ عثمان علی مبارک زیب زہور قریشی اور عظیب کھچی مقداد حسین حکومتی لابی میں موجود رہے سیننڈ میں تمام بائیس ترامیم کی شیخوار منظوری ایوان میں حکومتی اتحاد کے اٹھاون سینیٹرز جے یو آئی فے کے پانچ ووڈ شامل چیف جسر کی تقریری صوبوں میں آئینی بینچز کی ترمیم بھی متفقہ منظور یہ میں نے آپ کے سامنے ترمیم کی حوالے سے ایک اخبار کی مختصر سے خبر اخزی اب آجاتے ہیں حامد میر صاحب کے کالم کی طرف اس میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے کس طرح سے انہوں نے اس سارے کھیل کو منحوس کرا دیا ہے اور نیس لوگوں کی طرف سے یہ کھیل کھیلا گیا اور اس کی نحوست پھر پورے پاکستان پر نظر آئے گی حامد میر کا آرٹیکل ذرا ملاحظہ کی دیئے نحوست کیا ہوتی ہے جس معاشرے میں ایک بیٹا اپنی ماں کا گلہ کاٹنا نیکی سمجھ بیٹھے اس معاشرے میں نحوست کے تسلط پر کوئی شک نہیں رہنا چاہیے نحوست دراصل کم بختی اور بدنصیبی کا دوسرا نام ہے کل رات میں نے اپنی ٹی وی سکیننگ پر بار بار ایک بریکنگ نیو سنی جو ہتھوڑے کی طرح میرے آساب پر برستی رہی کراچی میں بلال نام کے ایک شخص نے اپنی ماں بہن بھابی اور بھانجی کے کی بنا پر بہن اور بیٹی کا قتل ہمارے معاشرے میں عام ہے لیکن بیٹے کے ہاتھوں ماں کا قتل ناقابل یقین ہے یہ کیسا بدنصیب انسان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے عمرے کا موقع فراہم کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر پر حاضری بھی اس کا دل نرم نہ کر سکی اور اس نے عمرے سے واپس آ کر اپنی جنت کو خون میں نہلا دیا کیا بلال نے قرآن پاک میں یہ نہیں پڑا تھا کہ اپنے والدین پر احسان کرو کیا اس نے ماں کی عظمت کے بارے میں احادیث نہیں سنی ہوں گی یقین ہے بلال نے قرآن بھی پڑا ہوگا اور ماں کی عظمت کے بارے میں احادیث بھی سنی ہوں گی لیکن اس کی بری نیت سے بری عمل نے جنم لیا یہ عمل اس کے پورے خاندان کی بدبختی کا باعث بنا اور معاشرے پر نحوست کے تسلط کا ثبوت بن گیا حامد میرہ اپنے آرٹیکل میں مزید کہتے ہیں کہ یہ صرف کراچی کے خاندان کی کہانی نہیں ہے جو کچھ ہمارے ارد گرداج ہو رہا ہے میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا جھوڑ بہتان منافقت اور سازے آخری حدوں کو چھو رہے ہیں دھونس اور دھانری ہمارا قومی مفاد بن چکا ہے جب رہنمہ رہزن بن جاتے ہیں تو پھر چور اور چوکیدار میں فرق بھی ختم ہو جاتا ہے جب عدالت میں بیٹھا ہوا قاضی ضمیر فروش بن جائے تو لوگ صرف قاضی کو نہیں بلکہ حاکم وقت کو بھی بد دعائیں دیتے ہیں جب علماء اور صحافی جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کائنا چھوڑ دیں تو پھر چاپلوسی سب سے بڑا میرٹ بن جاتی ہے چاپلوسی اور خوش آمند یس سر یس سر کے کلچر کو فروغ دیتی ہے اور یہی کچھ معاشرے کی بنیاد دیں حالاتا ہے حامد بیل کہتے ہیں کہ کسی کو اچھا لگے یا برا سچ تو یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے پارلیمنٹ عدلیہ اور میڈیا سمیت پاکستان کے تمام ریاستی اتاروں کی ساخھ مجروع کر کے رکھ دی ہے پوری قوم پچیس اور چھبیس کے کھیل میں پھنسا دی گئی چیف جسٹس قاضی فائز عصہ نے پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہونا ہے شہباز شریف حکومت کا خیال ہے کہ قاضی فائز عصہ چلے گئے تو حکومت کمزور ہو جائے گی انہوں نے حکومت کو بچانے کے لیے پچیس اکتوبر سے پہلے پہلے چھبیس میں آئینی ترمی منظور کرانے کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دی پچیس اور چھبیس کے اس منحوظ کھیل میں بہت سے چہروں کے نکاب اتر گئے کسی کی جمہوریت پسندی فراد نکلی اور کسی کی آئین پسندی ڈراما نکلی کچھ ایسے بھی تھے جن کو میں فصلی بٹیرے اور بکاؤ مال سمجھتا تھا لیکن اس کھیل میں جثمانی تشدد کے باوجود انہوں نے اپنے ضمیر کا سعودہ نہیں کیا چھبیس میں آئینی ترمیم کا ابتدائی مصفدہ دیکھا تو یقین آیا کہ یہ آزم نزی تارن نے تیار کیا ہوگا جن کو میں پہلی دفعہ آسمہ جہانگیر کے ساتھ ملا تھا یہ مصفدہ پاکستان میں ایک غیر اعلانیاں مارشل لا لگانے کے مترادف تھا یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پپلز پارٹی آئینی ترمیم کے ابتدائی مصفدے کو مسترد کر دیا اور تحریک انصاف ان کی جمہوریت پسندی اور استقامت کے گیت گانے پر مجبور ہو گئی مولانا فضل رحمان نے آئینی عدالت کی جگہ آئینی بینچ کی تشکیل پر بلاول بھوٹو زرداری کو رازی کر لیا آئینی بینچ پر اتفاق کا مطلب یہ تھا کہ قاضی فائز حصہ کے لیے نئی نوکری کا بندوبست نہیں ہو سکے گا مسلم لیگ نون نے یہ کڑوا گھونٹ تو پی لیا لیکن پھر جسٹن منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے آئینی ترمیم کے مسفدے میں تبدیلیاں کی گئیں ایک دفعہ پھر اس دوران اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کا انعقاد ہوا اس اجلاس کا انعقاد بہت بڑی کامیابی تھی لیکن صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف اپنی اس کامیابی کو بیچ میں چھوڑ کر بھاگم بھاگ لاہور پہنچے جہاں نواز شریف کہ اگر آپ نے چھوڑیسویں ترمیم کے حق میں ووٹ نہ دیا تو اس کے سنگین نتائج نکلیں گے جب اس دھمکی سے مولانا کو اگاہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے میز بانوں مہربانوں سے کہا کہ آپ ہمیں اپنا مہمار بنا کر دھمکیاں کیوں دلوا رہے ہیں بہرحال وزیراعظم شہباز شریف نے صورتحال کو وقتی طور پر سنبھال لیا آئینی ترمیم کی منظوری ملتوی ہوتی رہی اور اتوار کا دن آ گیا اتوار کے واقعات میں کسی کے لیے کامیابی اور کسی کے لیے ناکامی ہے لیکن نحوست ابھی ختم نہیں ہوئی پچیس اور چھبیس کے اس منحوض کھیلنے بڑے بڑے سیاستدانوں اور جماعتوں کو بونا بنا دیا ہے راہنما راہنما نہ رہے جج جج نہ رہے اور صحافی صحافی نہ رہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر اپنے جج کو بچانے اور تحریک انصاف کے جج کو راستے سے ہٹانے میں سرگرم نظر آئیں تحریک انصاف نے بار بار لوگوں کو سڑکوں پر لا کر حکومت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی البتہ تحریک انصاف کے عراقین قومی اسمبلی کی ایک بڑی اکثریت نے پشاور میں پناہ لے کر اپنے زمیر کو فروخت ہونے سے بچا لیا احسان کیا ہے اس کے نتیجے میں پنجاب کے سیاست دان مزید بدنامی سے بچ گئے اس منحوظ کھیل میں ہمارے عرباب اختیان نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں بینوں کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا کسی خاتون سینیٹر کے ووٹ کے لیے اس کا خامد اغوا کا لیا کسی ہوتے آج نہیں تو کل جھوٹ نے سامنے تو آنا ہے عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے جھوٹ بولنے والوں کو کبھی عزت نہیں ملتی پچیس اور چھبیس کے منحوظ کھیل میں شامل سب کردار جلد نمونہ عبرت بنیں گے یہ حامد میر کی طرف سے اپنے آرٹیکل میں کہا گیا انہوں نے بات کی ہے کسی کے خامد کے اعواء کی جہاں تک خامد کا تلق ہے تو یہ نصیمہ عیسان ہے بی این پی منگل سے ان کا تلق ہے ان کو بھی جیسرہ سے اسمبلی میں لیا گیا بندوقوں کے سائے میں کاسم رونجو ان کا تلق بھی بی اختر منگل گروپ سے ہے ان کو بھی جیسرہ سے پارلیمان میں لیا گیا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا ان کے دو سینٹر کو بھی بلکل تیار کا لیا گیا تھا لیکن آخری لمحے ان کی ضرورت نہیں پڑی لیکن قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے لوگوں کو ضرور استعمال کیا گیا ان میں ایک زین قریشی بھی بھی ضرورت بلاخر نہیں پڑی باقی پانچ کو قومی اسمبلی میں لا کے ان کے ووٹ حاصل کا لیا گئے شہباز شریف کی طرف سے وزیراعظم کی طرف سے کہا گیا حالانکہ پانچ بندوں کے ووٹ انہوں لے لیے تھے پانچ بندے ان کی طرف ووٹ کرنے والے کون تھے ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ ہے چودری علی مبارک زیب زہور قریشی اور اورنگ زیب کھٹی اس کے علاوہ بھی دیگر لوگوں کو وہاں پہ بٹھایا گیا تھا لیکن ان کا ووٹ نہیں کروا گیا پانچ لوگوں کی ضرورت تھی جو ان لوگوں کی طرف سے پوری کر دی گئی تو باقی گیارہ لوگ انہوں نے خریدے تھے یا انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا تھا اب یہ وضاحتے پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو اگلے بھی لاغ میں حامین انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بھی کوئی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ